پریز ڈالورڈ سبھی کو جائے مسیح کی حالیلویہ میں پاشر راجہ مسیح کو پھر آپ کے سمک میرے بھائی میرے بہنوں پرگوہ دھنیواد کرتے ہیں کہ آج کے دن کے لئے کی پربونیاں میں سمالا اور پربونیاں دھنیواد کرتے ہیں پیتا کہ دھنیواد کرتے ہیں کہ اس نے پیتا جندہ رکھا ہے اور آگے بھی سمالی کے لئے ہم پراتنہ کریں گے میرے بھائی میرے بہنوں جیسے تب جمتے ہیں ہے کہ اس سمیں پرمیشہ کا وچن پوری سنسار میں تیجی سے فہلاس کے لئے ہم پربونیاں دھنیواد کرتے ہیں اور ہم سب پرمیشہ کے اس وچن کے اور آگے بڑھتے جائے رکے نہیں بڑھتے جائے یہ ہماری پراتنہ ہے جتے بھی دیکھنے والے ہیں پربونیاں بیٹی بیٹی میں آپ سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو آج کے آپ دیکھ رہے ہیں پربونیاں کی اپستیتی میں اب پرمیشہ کے اکورڈنگ میں ہر ویڈیو بنا جاتی ہے کہ یہ سندیس پرمیشہ کے کوئی بھی پلپیٹ پر پراتنہ کرتے سمیں اپنے آپ سے وچن نہیں دیتا پرمیشہ کی مہا کرونا کے انوصار ہی مو سے نکلتا جیسے کہ آج ہے اور آج وہ وچن پرمیشہ نے دیا ٹیل دلتا آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور وہ وچن پرمیشہ نے دیا اچانک سے یہ وچن ملا اور پرمیشہ نے یہ وچن دیا اس وچن میں ہم سب سیکھیں گے آج اور اس گناہ اس پام سے بچیں گے جو ہم انجانے انجانے پر کرتے ہیں کیونکہ میں پتا نہیں چلتا میرے بھائی میرے بہنوں پر دھنیواد کرتے ہیں اس ویڈیو کو انتک دیکھنا اور آج کا ٹیٹل یہ ہے کہ سابدھان رہے نندہ نہ کرے پیتر آتما کی نندہ نہ کرے یہی ٹیٹل ہے دھنیواد کرتے ہیں بہت مہتپون سندیس جو ہماری آنکھیں ہمارا من کو کھول دے گا اور انجانے انجر میں اگر ہم نے گلتی کری تمہیں شما کرنا پتا جہاں جائے یہ وچن دیکھنے والے بھائی بہن پتا بڑے بجرگ تیرے سب بیٹی بیٹے ہی ہے پتا دیکھ رہے ہیں ان کے آنکھیں کھول دے من کھول دے ہم سب کے پتا اور یہ وچن پتا کانوں سے سنا جائے آنکھوں سے دیکھ رہے اور من میں بز جائے آج اس وچن کے دوارہ تمہیں ہم سب سے باتیں کریں ہم سب کو سکھایا ہے ہم پربو تیرا دھنیواد کرتے پتا پتا میرا نکلتا ہے ہر ایک بڑھ تیری اور سے ہو پتا اور سننے والے اور دیکھنے والے پتا برکت آشیش پا سکے اور پربو جی پراشت کر سکے ہم سب مل کر تاکہ ہم اس گناہ کے بھاگی نہ ہو آج پوری میٹنگ کو پہ ہاتھ میں لینا پربو یشیو مسیح کے نام سے مانگتے آمین پریز اللہ بھائیو پربو دھنیواد کرتے میرے پریوار کے لوگوں اور پربو دھنیواد کرو کہ جس نے یہ وچن دیا ہے ہالیلویا جس نے یہ وچن ہمیں اور آپ کو دیا ہے تاکہ ہم سمل سکے جب میں وچن پڑھ رہا تھا تو پربو نے یہ وچن جب دیا تو میں بھی سوچنے لگا اور بہت باری وچن ملا لیکن دینے کا فیصلہ پربو نے اپ کر رہا ہالیلویا کیا ہے یہ وچن دیکھیں کون سے وچن کی بات پربو کہہ رہا ہے اور کتنے لوگ انجانے میں یہ گلتی کر دیتے آج اس وچن کی دوارہ ہم سب سے پرمیشے بات کر رہا ہے کیا لیکھا ہے مرکوس نکالیں گے میرے ساتھ اور سب بیبو لکے بیٹھے اور سابدھان ہو جائیے یہ آج کا سندیس آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے آپ کے اندر سے آپ کو بدلنے والا ہے کیسے سنیے وچن مرکوس تین اس کا ٹھائیس آیت مرکوس تین کا ٹھائیس کیا لکھائے میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ شمسی بول رہے ہیں ہم اور آپ سے ساپ شبتوں میں سن لو آج پربو کا آتما آج کچھ کہہ رہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ منوشے کی سنتان منوشوں کی سنتان کے سب پاپ اور نیندہ جو وہ کرتے ہیں شما کے ہم اور آپ ہر پاپ ہر نیندہ سے بری ہو گئے شما ہو گئے ہم اور آپ ازاد ہو گئے شما ہو گئے شما مانگا لیکن جو یہ وڑا ہے اگلی آیت میں کیا بولا گیا ہے پرانتو جو کوئی پوٹر آتما کے ورود نیندہ کرے وہ کبھی بھی نا شما کیا جائے گا ورن بھے اند پاپ کا عبرادی ٹھہرتا ہے سابدھان ہو جائی یہ وچن میں کہنا رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے شیطان آپ کو یہ وچن نہ سننے دے یہ بہت کوشش کرے گا لیکن سابدھان اور سننا ہے یہ جنگی کا مہتپون آپ کے بھائی آپ کے بہین آپ کے بیٹی آپ کے بیٹا کوئی بھی ہو ہم آگے بڑھ پائیں گے ہلیلیلیہ اتنے بڑی چتام نہیں وارننگ یہ شمسی نے دیئے اپنے موں سے پھر سے پڑھتا ہوں اور ایک ایک ورڈ گوھر سے سننا ہے ایک ایک ورڈ کی بھوم ملے یہاں پہ جگہ ہے آپ کو دیکھنی ہے کیا ہے اہمیت ہے بھوم ملے اس وچنوں کی پلکل گوھر سے سننا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مانوشوں کی سنتان کے سب پاپ اور نندہ جو وہ کرتے ہیں شما کی جائے 39 آرات میں پرویش میں سے کیا کہتے ہیں پرانتو جو کوئی پویترہ آتما کے ورود نندہ کرے وہ کبھی بھی کبھی بھی شما نہ کیا جائے اب آپ بولو گئے کہ ہم آگی کیا کہتے ہیں ورن وے اند پاپ کا اب بھراد ہرتا ہے اب کوششن آتا ہے آپ کہ بھائی کہ میں بھی ہوں کہ میں آستر پویتر آتما کے نندہ کرے ہم نے کبھی پویتر آتما کو ٹھےس نہیں پوچائے ہم نے ییشو مسیح کو کبھی الٹا ہم تو مسیح ہم کرشن ہم بچان دیتے ہم تو بہت کچھ سیو کر رہے پر میرے تو کبھی بھی پویتر آتما کا نندہ نہیں ایسا آپ کے من میں آیا ہوگا ہم ڈریک نہیں بول سکتے پویتر آتما کے خلاف نہیں بول سکتے کھڑو کے ان ڈریک لی انجانے میں بہت کچھ بولتے کیسے کیسے بولتے پویتر آتما کیسے ہوتی یاد جان لے آپ بڑی امانداری سے اور بڑی وفاداری سے اس سندیس کو سننے اور جان لے کہ ہم پویتر آتما کی نندہ کیسے کرتے اپنے شبدوں میں کرتے اپنے من میں کرتے میں مانتا ہوں کہ آج تک آپ پویتر آتما کی نندہ نہیں کری ہم یوش ماشی کو برانی کر سکتے پر ماشی کو برانی سکتے لیکن پھر بھی انڈریکٹ یعنی جانے انجانے میں یہ گھنا ہم سے ہوتا ہے لیکن اس کا قارن کیا کیسے گھنا ہوتا ہی ہم کیسے گھنا کر سکتے کہ پویتر آتما کی نندہ کر رہے ہمیں پتہ بھی نہ چل اس کا قارن تیسوی آیت میں اس کا رزن کیا لکھا ہے کیونکہ اب یہاں آگیا اب نندہ کیسے کر رہے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں اشد آتما ہے یہ ہوتی ہے نندہ یہ ہوتا ہے اپرا ہات پویتر آتما کے گرود یہ اس پہ کہتے وہ اشد آتما سے کیا کہتے اس میں اشد آتما ہے وہ اشد آتما کے سائتہ سے لوگ وہ ٹھیک کرتا ہے وہ بھی پویتر آتما کو نہیں جانتے تھے لیکن یہ مسیق کو جانتے تھے یہ مسیق کو بول لیتے تو اس ہی پر کار اب آپ سننا میرے بھائی لکھا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں اشد آتما ہے اب اشد آتما کیسے کہہ رہے ہے یہ شمی چمت کار کرتے چنگائی دیتے بہوشیوان کرتے مرد کو زندہ کرتے تھے یہ دھونگ کر رہا ہے یہ اشد آتما ہے سامرد کے کام کون دکھاتا ہے پویتر آتما وہ تو بردان باڑتا ہے اگر کوئی انے بھاسا بولا ہے کوئی چنگائی کا بردان کر رہا ہے کوئی پراتنہ کر کے لوگ گر رہے ہے کتنے لوگ ہم میں سے بولتے یہ تو بکار ہے یہ آشد ہے تو ڈھونگ ہے ہم کس کی نندہ کر رہے پاسٹ کی نندہ لوگ کرتے تھے یاد اکھنا یہ باری بات ہم کسی کا بڑی جلی لیتے ایسے کپڑے پین کے کوئی پرچار ہوتا ہے اس طرح کوئی بولتے کوئی اس طرح کوئی ہوتا ہے ایسے کوئی ناشتے کوئی کیسے پاسٹر ناش رہے ناش کیسے سکتے کوئی پاسٹر کوئی دوس کوئی نہ سکتے کوئی ایسا کچھ کر سکتے کوئی بہوشوہ نہیں کہ سکتے کچھ ایسا دان مانگ سکتے لیکن یاد اکھنا آپ انجان میں پرمیشر کے دانس کو نہیں کہہ رہے پویتر آتما کی نیندہ کر رہے ساب تھان ہو جائیے کیسے دیکھ بیبول اس بات کی شخصی ہے بیبول زباطی گواہ ہے کہ جب آتما کی برائی ہم کرتے تو ڈنڈ ملتا ہے ہم اس منشتر کی اس دانس کی اس کے پرچار کرنے کی اور اس کے بیویر کی جب برائی کرتے ہیں نیندہ کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہے کہ پیچھے اس کے اندر اس کے آنس پاس پیویتر آتما کا گھیرا ہے پیویتر آتما کے اپستید میں وہ پرچار کرتا ہے پیویتر آتما کے اپستید میں وہ چنگائی دیتا ہے پیویتر آتما کے اپستید میں لوگ گرتے ہیں لیکن اس کو ہم تجھ مانتے ہیں اور جہاں ہم ہیں وہ ہی رہتے کیسے اور اس کا چھے ادھی آئے دوسرا سیمول کا چھے ادھی آئے دوسرا سیمول سیمول کا چھے ادھی آئے اور سولہ پس سے پڑھیں گے کیا لکھا ہے تب جب جب یہ ہوا کا سندوق داؤد پور میں آ رہا تھا تب شاہل کی بیٹی مکل نے کھڑکی میں سے جھاک کر داؤد راجہ کو یہ ہوا کے سمک ناش سے خودتے دیکھا ہالیلوی کس کے سمک ناش رہ تھا کس کے شادی پارٹی میں شادی میں تو بڑھ اچھے ناش تے کرشن لوگوں دیکھ سامنے ناش رہا تھا اگر آج کسی دانس کو آم ناش دیکھو تو من میں ہسی آئے گی تھٹ اڑاؤ ہوگے ارہ یہ کوئی بس الٹے کام کر رہے ہے ناش 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 پرمیرشی کی اپسی بے ناش تے ہے اس کی پویتر آتما کی اپسی بے ناش تے داؤ داؤ موہ پہ نہیں بولیں گے زبان پہ نہیں بولیں گے من میں آئے گا ناش ناش تے دیکھا اور اس من ہی من تجھ جانا من ہی من تجھ جانتے ہم کس کو تجھ جانا تھا پویتر آتما کو نہیں داؤ کو لیکن داؤ کے اندر خدا کا آتما کام کرتا تھا حالیلویہ داؤ کے اندر پویتر آتما کام کرتا تھا پرمیشر آتما کام کرتا تھا وہ جمبیس کے ساتھ ناش تھا وہ مہیمہ کر رہا تھا پرمیشر کی وہ آنند تھا آج کتنے ہم میں آپ میں سے لوگ ہیں جو کسی کو ناش دیکھتے تو من میں ہستے ہے تجھ جانتے تو وہ پویتر آتما کی نیندہ کرتے میرے بھائی میرے بہن جات سابدان ہو جائیے یہ وچن پرمیشر کی اور سے دیا گیا میرے بھائی میرے بہن ہو جائیے ہم بہت کچھ بول دیتے سمس نہیں پاتے انجانے میں بولا وڑ بھی دگدائی ہوتا ہے اس ہی نہیں پتاتا وہ جانتی تھی پرمیشر ہے لیکن پھر بھی اس نے کہہ دیا پھر کیا لکھا منی من تجھ جانا سول وائد اب پڑھیں گے ہم اس کی بیس سے تب داؤت اپنے گھرانے کو آشیوہ دینے کے لئے لوٹا اور شاور کی بیٹی مکل داؤت سے ملنے لگ کے لئے اور کہنے لگی اب کہنے لگی جو من میں تھا وہ بہار ضرور آئے گا جو من میں تھا بہار ضرور آئے گا اور یہ پسند نہیں ہے پرمیشر کو کہ ہم پویتر آتما کی نندہ کریں ہم ڈریکل نہیں کر سکتے کیونکہ پویتر آتما میں دیکھتا نہیں ہے کیسے کریں گے لیکی دانسوں کی نندہ کرنا پویتر آتما کی نندہ کرنے برابر اس پلپٹ پہ بیٹھ پرمیشر کی شخصی ہے آپ اس بات کو یا رکھ لیں کہ ہم جو بول رہے نیائے کر رہے وہ اپنا نہیں پویتر آتما کے نیائے کر رہے پرمیشر دانس کا نہیں کیا لکھا بیبل اس بات کی شخصی بیبل بتا رہی ہے تب داؤد نے تب داؤد اپنے گھرانے کو آشیوہ دینے کے لئے لوٹا اور شاول کی بیٹی مکل داؤد سے ملنے کو لکھ لی اور کہنے لگی آج اسرائیل کا راجہ جب اپنا شریر اپنے کرمچاریوں کی داؤزو کے سامنے ایسا اگھاڑے ہوئے تھا تھا یعنی کہ وہ تانہ مار رہی تاؤد ناصرہ داؤ کو حوث نہیں تھا وہ مغن تھا آران اندی تھا پرمیشک کے پسنے حالیلویا پریز اللہ اس کی پتنی کتنے لوگ تجھ جانتے ارے اسے کیا ہوگی کیسے کر رہا ہے پاویت آتما یہ تو دوسٹ آتما ہوگی ارے لوگ کیسے کتنے لوگ تجھ جانتے ہستے ہے ایسی اس نے جانا اسی جو اس کے من میں تار سامنے آتما پھر کیا لکھائے داؤت کا جواب دیکھو داؤت مکل سے کہا یہ ہوا جس نے تیرے پتا اور اس کے سمت گھرانے کے بطلے مجھ کو چن کر اپنی پرزہ ازرائل کا پردھان ہونے کو ڈھرا ہے اس کے سمک میں ایسا نا چا میں پرمیش کی مہیمہ کی لئے بولتا ہوں انسانوں کی مہیمہ نہیں چاہیے انسانوں کو خوش نہیں کر سکتا جو انسانوں خوش کر سکتا وہ پرمیش نہیں کر سکتا پرمیش خوش کنی سب کو خوش کر مگن ہونا ہے دعوت کا جواب سنا آپ نے کیا بولتا میں پھر سے جواب آپ کو دیتا ہوں دعوت مکل سکھا یہ ہوا جس نے تیرے پتا اور اس کے سمس گھرانے کے بدلے مجھے کو چنکر مجھ کو چنکر اپنی پرزہ زرال کا پردھان ہونے کھرا دیا ہے اس کے سمک میں ایسا ناچا اور میں یہوہ کے سمک اسے پرکا ناچوں گا پرمیشہ کے سمک ناچا ہے وہ ہم پرمیشہ کی مہمہ کرتے میرے بھائی میرے بھائی چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا اگر آپ کسی ملے میں جا رہے ہو اور دانس ناچ رہے دانس کی دانس کی کلی سے ناچ رہی ہے تو آنند ہو مگن ہو یہ من کہنا بیشتے ہو جائے کی کیسے ناچ رہے بتاؤ شرم نہیں آتی انکو کئی بار کچھ بھی ہمارے من میں آتا کچھ بھی من میں آتا کچھ گیانی بن جاتے بیب میں تو نہیں لکھا ایسا سابدھان ہو جائیے کیا لکھا ہے پھر دعوت کا دیکھی اور میں یہوں کے سمک اسی پڑھ ناچوں گا اب دیکھو نندہ ہو گئی انجانے میں نکل سے آپ پر نے کہا معافی نہیں ہے اور میں اس سے بھی ادھیک تجھ بنوں گا اور اپنی دیشتی میں نش ٹھاروں گا اور جن دارسی کو تُو نے چرچا کی وہ بھی میرا آدرت سممان کرے گی میں تو ناچوں گا پر میں تو گا ہوں گا پگلوں کے سممان ہوش میں نہ رہوں گا میرا راجہ ہے مہال اس لئے کہتے پویت آپ مین اب کیا ہوا تیسی اپائی تیسی آئی تھے اس میں کیا ہوا اور شاول کی بیٹی مکل کے مرنے کے دن تک دن مرنے کے دن تب کوئی سنتان نہ ہوئی دن تک مرنے کے دن تب کوئی سنتان ہوئی یعنی کہ وہ بانج ہی گزر گئی سنتان نہیں ہوئی اس کے کتنا دکھ سجا مل گئی شما نہیں ہے لیکن فرمیشن میں معاف کرنے والا ہے ایک اور بچ نور پڑھیں گے پریتو کام پریتو کام پانچ ادھی پریتو کام پانچ ادھی یہاں پہ جکر ہے ایک ہنیا نیا کا سفی را کا ہنیا سفی را نے بھومی بیجی اور اس میں کچھ حصہ اپنے رکھ چھوڑ اب اس میں کیا نندہ کری نندہ جھوڑ بولنے پہ جب ہم پربو کے داس چرچ میں جھوڑ بولتے تب کیا ہوتا ہے لالش کرتے جھوڑ بولتے تب بھی ہم پیترانات مانگ نندہ کر رہے کیونکہ کیسے دیکھ لکھا ہے ہنہ نامہ ایک منوش اور اس کی پتنی سفیرہ نے کچھ بھومی بیجی اور اس کے دام میں سے کچھ رکھ چھوڑا یہ بات اب اس کی پتنی بھی جانتی تھی اور اس کا بھاگ ایک بھاگ لاکر پرطو کے پاؤں میں رکھ دیا جھوٹ بھول دیا کس سے بھولا تھا کس سے بھولا تھا انسان سے جھوٹ بھولا تھا لیکن جانے میں پوہتر آتما گنندہ کری تھی کیوں پرپو کے دانسوں سے پوہتر آتما سے جھوٹ بھولے پوہتر آتما جانتا ہے منو کو جانچنا جانتا ہے یہ جھوٹ بھولا ہے پھر کیا دیکھو کیا ہے پترست نے ہنہ سے کہا ہنیا شتان نے تیرے من میں یہ بات کیوں ڈالی اب کیا لکھا ہے پترست نے یہ کیوں نہیں بولا پریڈ پترست ہیں کیے بات تُو نے مجھ سے جھوڑ بولی ایسا کیوں نہیں بولا اس کا جواب دیکھنا پترست کا جواب ہی حانیہ شتان نے تیرے من میں یہ بات کیوں ڈالی کہ تُو پوطرہ آتما سے جھوڑ بولے وہاں تو پوطرہ آتما کان تھا دیکھتا تھا پترست کے اندر تھا اس جگہ پر تھا اور وہاں پہ گلتی کرتی جھوڑ بول دیا کتنے لوگ فون پہ جھوڑ بول دیتے ہیں بڑے حرام سے جھوڑ بولتے ہیں چرچ میں جانے کے لیے بھانے کے جھوڑ بولتے ہیں پاس چرچ نہیں آ پایا کام تھا گاہتا گل فینڈ سے ملے بول دیا کام تھا بیمار تھا کول نہیں کر پایا بھول گئی کول نہیں کر پایا بھول گیا کتنی بار ہم نے جھوڑ کا سارا لیا ہے دیکھیں داس کا کچھ نہیں جائے گا چرچ کا کچھ نہیں جائے گا کیوں اب دیکھوا آگے کیا لکھا ہے شیطان نے تیرے ممہ میں ڈالی کیونکہ کیوں ڈالی کہ تُو پہتر آتما سے جھڑ بولے اور بھومی کے دام میں سے کچھ رکھ چھوڑے جب تک وہ تیرے پاس رہی کیا تیری نہ تھی اور جب بک گئی تو کیا تیرے ورش میں نہ رہی تُو نے یہ بات اپنے منہ میں کیوں چاہ رہی تُو منوشے سے نہیں پرنتو پرمیشر جھڑ بولا ہے پرمیشر پتر 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 آتما ایک ہے تو یہاں پہ وہی بات دکھاتا ہے پتر آتما جھڑ بولا یعنی کہ پرمیشر جھڑ بولا ان کے یشم مسیح سے جھڑ بولا تینوں ایک ہی ہے اور تینوں پربو کے دانس پربو کے سیبہ پربوی شواس کے اندر رہتے ہیں تو آپ جب پربو کے دانس سے جھڑ بولتے ہیں جب آپ کسی بھی چرچ کی میمبر میں ہو کسی بھی جھاگا جاتے ہو تو آپ پتر آتما یشم مسیح پرمیشر جھڑ بولتے ہیں اگر آپ جھڑ کا سارے لے رہے ہو تو اگر آپ کسی قرنچ چرچ نہیں رہے تو آپ بول دو صاف آپ کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کلر بول دو بچنے کے بہانے جتنا بچو کے جتنا جھڑ آئے گا کلر بولو لیکن لالاچ مت کرو تنکھا دس ہیار تھی آپ کی تنکھا دس ہیار تھی بڑے ایمانداری سے آج کیا کرتے تھے ایک ہیار روپے دشوان دیتے تھے یا آفرنگ دیتے تھے کہیں بھی تنکھا پرمیشر نے ساڑھ ہیار کر دی لیکن آج بھی آپ وہی تنکھا دے رہے ہو وہی دشوان دے رہے ہو وہی آفرنگ دے رہے ہو جو دو سال پہلے دی تھی پرمیشر نے آپ کی آمدہ نہیں بڑھا دی لیکن آپ چرچ میں کیوں نہیں بڑھا پا رہے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ کو یہ لگ رہا ہے ارے میں تو وہی تنکھا سے بولوں گا نا لالا چاہ گیا پیسے کا لالا چاہ گیا اپنے رگ چھوڑا ایسا نہ کرے کیا ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں لالچ کرتے ہیں اور پرمیشر نے تنکھا بڑھا دی پرمیشر نے آنشید دے دی آپ کی آپ کی ملال چاہ گیا آرہے اور ساڑھے ہار تنکھا ہوگی اور میں ساڑھے ہار چھے جار کیسے دوں گا ایک ہار دیتے رہو کنگا بڑی نہیں کنگا ایسی ایم گریب یہ پیسے ہی نہیں ہم پہ کیا ہوتا یاد اکھنا جب ایسی بات آتی ہے تو منوشید سے نہیں پرمیشر بلا یہ بات سنتے ہی ہنینا گر پڑا اور پران چھوڑ دیئے اور سب سننے والا بڑھا بہچا گیا شمانی کارا شمانی ہوئی پران چھوڑ دیئے یاد اکھنا بیماری آتی ہے قریبی آتی ہے پریشانی آتی ہے لالچ اور جھوڑ دیئے یہ بھی نندہ ہے نا یہ بھی تو نندہ ہے کیونکہ آپ نندہ کر رہے ہو ازمار رہے ہو اب یہ بات اب آگے ساتھوہ بچن کیا کہتا ہے کہتا ہے لگ بھگ تین گھنٹے کے بعد اس کی پتی جو کچھ نہ جان کچھ ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا نہ جان کر بھی تر آئی تک پترس نے کہا پترس نے کہا مجھے بتا کیا تم نے بھومی اتنی کے بھی یاد رکھنا دونوں کا ایکہ ہو گیا کبھی کبھی پورا پریوار کا دو جنوں کا یا کسی کبھی ایکہ ہو جاتا ہے غلط کام کے لیے ایکہ ہو جاتا ہے جھوڑ بولنے کے لیے ایکہ ہوتا ہے لالچ کرنے کے لیے ایکہ ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرمیشے کے لیے ایکہ ہو آشیش ہونا جہاں دونوں میں ایکہ ہے پریوار میں ایکہ ہے پرمیشے کے لیے وہاں آشیش ہے ہر طرح کے لیکن جہاں ایکہ پاپ کے لئے پترس نے اس سے کہا یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں نے پربو کے آتما کی پرکشہ کے لئے ایکہ کیا ہے پربوشہ کی آتما کے لئے پرکشہ کے لئے ایکہ کیا ہے دیکھ تیرے پتی کی گارنے والے دوار پر کھڑے اور جو تجھے بھی بہا لے کے جائیں گے بہا لے کے جائیں گے تب وہ ترند اس کے پاؤں پہ گری اور پرانچ چھوڑ دیا اور جوانوں نے بیٹا راکوں سے مرا پایا اور بہار دا کر اس کے پتی کے پاس گار دیا جب ہم پربو کے لئے ایکہ کرتے ہیں ورود میں تو یہ ہی ہوتا ہے شمانی ہوئی ایک انتی وچن اسے کر کے سماک کریں گے دو وچن اور ہے اس کے لئے پراتنہ کریں گے پربو اس وچن کے دور آشید دیں دیکھیں کیا لکھا ہے پربو دھنیوات کرتے ہیں وچن کے دور آشید دو یہاں پہ پربو کا دانس ہے یہاں پربو کا دانس ہے میں پڑھ رہا ہوں دوسرا راجہ اس کا دو ادھیا ہے چوبیس پد دوسرا راجہ دو ادھیا ہے چوبیس پد کیا لکھا ہے تب یہاں پہ بھیں 23 سے پڑھوں گا 23 اور 23 اور 24 دوسرا راجہ 23 اور 24 کیا لکھا ہے وہاں سے وہ علیشہ نام علیشہ پربو کا بھگت ہے پربو کا دان سے کیا لکھا ہے وہاں سے وہ بیتل کو چلا اور مار کی چڑھائی میں چڑھ رہا تھا کی نگر سے چھوٹے لڑکے نکل کر اس کا ٹھٹا کرنے لگے کس کا تھٹا پربو کے دانس کا تھٹا کرنے لگے لیکن مجاک اڑھا لگے بہت سے جگہ پہ کسی بھی طرح کس ہے پربو کا مجاک اڑھائی جاتا ہے کپڑے اچھی نہیں ہے پرچار اچھا نہیں ہے پیٹ نکلاوا ہے یا گنجے ہے یا ایسا ہے یا ایسا ہے یہ کیسے پرچار کرتے ہس ہس کی کرتے ناچے کرتے تھٹا نہیں اڑاتے تھٹا مت اڑھانا کبھی بھی کسی کا مجاک مت اڑھانا کیونکہ لکھا ہے تھٹا کرنے لگے کیا بولنے لگے تھٹا کرتے کہنے لگے ہے چندوے چڑھ جا ہے چندوے چڑھ جا یعنی کہ ہے گنجے چڑھ جا پہاڑ پر چڑھ جانا ہے گنجے اب کیا ہوا تب اس نے پیچھے کے اور پھر کر ان پر دشت کی اور یہ ہوا کے نام سے ان کو شاپ دیا آج کا شاپ نہیں ہے پر وہ نے منا کھا رہا ہے لیکن پیتر آتما کی نندہ کری وہ نیائے کرتا ہے وہ نیائے کرنے والے جب پروی عشمہ سے نے کہا دیا کہ شما نہیں ہے تو دیکھو یہاں بھی شما نہیں ملی کیا ہوا شاپ دیا تب جنگل میں سے دو ریچنیا ریچنیوں نے نکل کر ان میں سے بیانلیس لڑکے فار ڈالے شما نہیں ہے نندہ کری تھٹا اڑھایا مجھاگ اڑھاتے کسی بھی چیز میں ایسا نہیں کرتے سابدھان ہو جائیے ایک انتی وچن کر کے سمپ کریں گے جو پہلا راجے کا یہ تیرا پہلا راجے کا تیرا اس کا تین اور اس کا پانچ ادھی آئے ٹھیک ہے پہلا راجے کا تیرا کیا لکھا ہے اور اس نے اسی دن یہ کہہ کر بات کا ایک چین بھی بتایا یہ وچن جو یہ ہوا نے کہا ہے اس کا چین یہ ہے کہ یہ ویدی پھٹ جائے گی اور اس پر را گری جائے گی پروکہ ایک بغت ایک جگہ آتا ہے اور یہ بہوشوانی کرتا ہے راجہ کے سامنے بہوشوانی کر رہے اب راجہ کو کروڈ آ گیا پروکہ داس کے اوپر کتنے ہیں یہں پر جو پروکہ داس پر گزا کرتے ہیں کروڈ کرتے ہیں Vijay کروڈ کرتے ہیں مند میں کروڈ کرتے ہیں کتنے ہیں جو میں بھی پہلے کرتا تھا آپ کتنے لوگ hazır جو پروک کے بات کو برا مانتے ہیں پرچار کو برا مانتے ہیں وہ یہ سوچ تھے کہ ان کی دماغ کی اپنی چاہی پیسہ کمانے والی لوگ ہیں یہ پیسہ کھاتے ہیں ان کا تو برائی ہوگا ان کا نیاق خدا کرے گا کتنے لوگ ہیں جو پروک کے بات پروک کے دAP سے گھنوں لگے کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر کہ میں وہاں کر رہا ہوں جہاں بھی آپ چر جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہو سب جگہ ایک ہی پرمیشر ہے سب ایک ہی پویتر آتما ہے اور ایک ہی یہ شمسی ہے لکھا ہے تب ایسا ہوا کہ پرمیشر کے جن کا یہ وچن سن کر وچن سن کر بہتو گصہ آتا ہے پروک کے وچن سن کر بہتو گصہ آتا ہے بہتو کو عجیب رکھتا ہے بہتو کو کھڑا سی مجھ جاتی ہے پسند نہیں آتا بلوک کر دیں گے ہڑ جائیں گے کیا ہو کہا سنیے تب ایسا ہوا کہ پرمیشر کے جن کا یہ وچن سن کر جو اس نے بیتل کے ورود پکار کر کہا یوروبان نے ویدی کے پاس سے ہاتھ بڑھا کر کہا ایسے کر کے کہا کیا کہا اس کو پکڑ لو پکڑ لو اس داس کو کیا بولا ہے اس داس کو کیا کر رہا ہوں کیسا انسان کی اداس سے کیسے پرشار کرتا ہے ہڑا اس یہاں سے کیسے ہم ہاتھ بڑھاتے تو کیا ہوا کیا ہوا اگر آپ کے مند میں کروڈ ہے پروک اداس کے لئے اگر آپ کے مند میں کروڈ ہے تو آپ پروک اداس کا نہیں پروک جن کا نہیں چاہے وہ وشواسی کیوں نہ ہو پروک اداس میں گریندہ کر رہے ہیں کیا ہوا تب پکڑ لو تب اس کا ہاتھ جو اس کی اور بڑھایا گیا تھا سوک گیا اور وہ اسے اپنی اور کھیش نہ سکا ایسے کا ایسی سوک گیا سوک جاؤ گے میرے بھائی میرے بہنوں اگر پروک اداس کے انجانے انجانے میں نیندہ کروڑے کسی بھی دانس کسی بھی وشواسی کی پروک ترچرچ کی کسی بھی چکر کی پرچار کی کسی بھی گانے کی ناچنے کی کھوتنے کی پرمیشن کی مہیمہ کی اگر نیندہ کروڑے تو سوک جاؤ گے جیسا اس کا ہاتھ سوک گیا اور بانچی پت میں کہتا ہے اور ویدی فٹ گئی اور اس پر راگ گر گئی اتے وییچن پورا ہوا جو پرمیشن کے جن یہوا سے وچن پا کر کیا تھا ہر اگداس پرمیشن کا پرو سو پا کر بولتا ہے میں مانتم بہتوں کو سمجھ نہیں آتا میں مانتم بہتوں کو نہیں سسنہی لیکن نیندہ نہیں کرنی حلی نیندہ نہیں کرنی حلی نیندہ کرو گے تو ڈنڈ ملے گا میرے بھائی میرے بھائی اس لیے آج اس وچن کو سننے کے لیے آپ کا دھنیوات میں امید کرتا ہوں وشفاظ کرتا ہوں کہ اس وچن کے دورہ ہم سب سے پرمیشنے بات کریں ہمارے آنکھیں کھولیں اور آج سے ہم توبہ کریں انگیکار کریں پراشت کریں کہ آنکھ کے بعد سے ہم کبھی نندہ نہیں کریں کبھی کسی منشٹری کو کسی دانس کو کسی کا نیائے کسی کے بارے میں نہیں بولیں گے آئیے پرات نہ کرتے دانیبات کرتے ہے پٹا پرمیشنے اسے ہمارے من سے ہمارے تن سے ہمارے مو سے تیرے پوتر آتما کو پیٹا بھےس پہنچائے نندا ہوئیے ہم نے کسی منشٹری کے دیگانے کسی پوتربحان کسی کا پرچار کسی کو با Golden پیس پوچھا ہے تو میں شما کر دینا پیٹا شما کر دینا راجہ شما کر دینا ایک محقہ دینا پیٹا کاکہ ہمارا قرود ہمارا غصہ ہمارا ایٹریٹیوڈ ہمارا گھمن گھٹا یہ سب شیطان کی عطی سے دور کر دیں پیٹا یہ ہمیں لے ڈوبے کا اصل میں دور کر دے اور انجان جان میں پاوتا کے لیم دا ہم سے ہوئی ہے پیٹا تو میں شما کر دیں پیٹا شما کر دے راجہ ہم نے کسی ترداز کو تھیدہ سی کو پرچاروں کو پتا پرمیشتار وشوہ سی کو تو سمجھائے پتا ان کے پرچار میں ان کی ناچنے گانے میں ان کی سطوطی میں اور ان کے کلیسے کو پتا صحیہ نہیں مانا نیا 와서 کرائے اور ان کو گصہ کرائے پتا تمہیں شما کرنا ہم نے جھوڑ بولا ہے لالچ کر رہا ہے چھپایا ہے ہمیں شما کر دینا پتا شما کر دینا پتا شما کر دینا میرا جا تیرے لہو کی جہ پتا تمہیں لہو کی دورہ میں شما کر دے اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے موں سے پوتر آتما کی تیری اور پرمیشر کی کبھی نندہ نہیں کرے یہ ہم تو اس سے کیا چکے ہیں انگیکار کر چکے ہیں اور پتہ ہم نے انجانیج میں نندہ کری ہے اس کے قرارے جو وپتی دکت کرجا نیس انتان بیماریاں تکلیف سوکاپان ہماری جیون میں آیا ہے پتہ آج وہ سب تو دھرا بھرا کر دے سب کو ٹھیک کر دے جیسے آپ نے مجھے چنگائی تھی تیک دن پیسے ہم سب کو چنگائی تھی آپ نے مجھے بھی شما کر آئے تو آج ہم سب کو شما کرنا پہویشو مسی کے نام سے مانگتے پراتھا سنے قبول کریں آمین آمین پریز دلور جو میں پراتھنا کر رہا تھا پرمیشر نے مجھ سے کہا اپنی گوائی میں یاد آئی اپنی گوائی مجھے یاد آئی ایک دشتانت ہے میرے پاس ایک بہت بڑا سبق ہے میرے پاس آن سے کچھ سال پہلے آج سے کچھ سال پہلے کچھ سال پہلے ایسا ہوا کہ پاسٹر جس کا نام ہے پاسٹر رنجیت کمار بڑے اچھا پرمیشر چنانتے ہیں اور پرچار کرتے تھے ٹی بی پر جب میں ایک پاپی تھا پرمیشر دھنیواد کرتے ہیں کہ پرمیشر نے پریلہ بھی درہ مجھے بدلا ایسے آپ کو بدلے آمین تو میں جب مجھا گوڑاتی رہتا ہے دھار کسی کا تو اچھا نک سے میرا من آیا کہ ان کی نکل کرتا ہوں ان کی نکل کرتا ہوں سندے کی بات ہے شکر کی شکر کو پچھا ان کا پرگرام آتا ہے سبح سندیز پہ صبح آٹھ بھی ہے وہ میں نے سنا سننے کے بعد سندے کو سندے کو تو پہل کے ٹائم ایسی بیٹھے شام کے ٹائم تو میں ان کا مجھا گوڑا لگا ان کی نکل کرنے لگا پاسٹر جی کی نکل کرنے لگا لیکن میں پاسٹر کی نکل نہیں میں پوریتر آتما کی نیندہ کر رہا تھا اچھانک سے ہو گئی بات ہے اسی رات اسی رات میرے گلے میں درد ہو گیا سننا بڑی ایسی بات ہے کہ آپ کا بھین آپ کو یہ بھین آ جائے گا اور آپ کبھی آپ نے اندہ نہیں کر پاؤ گے اسی رات میرے گلے میں درد ہو گیا پوری رات کی سویا درد کیا ہو گیا جھکم ہو گیا اپنے آپ ایک ہی دن میں یونہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے ایک ہی دن میں پرگو نے پیٹھ کھڑا کرا ایک ہی دن میں ایسا جھکم ہو گیا کہ پانی تک نہیں پی گیا اور میری صبح تک آواز چلی گئی اشارہ میں بات کر رہا تھا میں نے گھر میں جب صبح اٹھے میں بتایا اشارہ میں ایسا ایسا ہو گیا ہلکل کی آواز لکھا لیتی میرے استانیے لوکل ڈاکٹر جتنے لوکل ڈاکٹر تھے انہوں نے دیکھا لیکن سب نے ہاتھ کھڑے کر لی انہوں نے کہا ہم ہمیں نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہم سیدھا ہوسپیل گئے بڑے ہوسپیل میں ڈاکٹر کی پوری ٹیم آ گئی میرے بھائی گلے کو دیکھنے کے لیے اب کیا بولتے ہیں یہ کب سے ہو گیا ہم نے میں نے جب میں نے سارے پاپ کو بتایا کہ میں نے بتایا پاپ کو اور پاپ نے بولا کہ یہ رات سے ہو گیا ڈاکٹر بتا کیا کہتے ہیں یہ چھے مینے تک ہو رہا ہے آپ نے کہ رات سے ہو گیا یہ چھے مینے پرانا جکھم ہوگا یہ رات سے یہ کیا ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے پھر وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ گلے کا آپریشن ہوگا، گلے کو ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا۔ پیوتا آتما کا ایک ابھیشک آیا اور مجھے یاد دلائی۔ میں نے کہا نہیں، گلتی ہوئی ہے، میں نے وہاں ہی پراشت کرا۔ شما نہیں ہے، لیکن خدا کا دہا ہے کہ خدا نے دایا کرے۔ اب میں بیٹے کو بیچ کے پر دایا کری۔ مجھے ماف کر آپ کو بے کرے گا۔ میں نے وہاں ہی ہوت میں مافی مانگی اور آواز آئی، ایڈمی مت ہو گھر چل۔ جب میں پاپ میں تھا، لیکن ایکول کی ایسے نشے کی چیز تو خدا کے دیا سے شروع سے نہیں ہے۔ میں سنسارک تھا، پھر بھی خدا نے میرا ساتھ دیا۔ دیکھو پرمیشن کہتا ہے کہ میں گرب سے رچنے سے پہلے ترپی چھت لگایا۔ ایسا ہی ہوا۔ میں نے پراشت کرا اور میں نے پاپ کو کرا نہیں۔ ایڈمیٹ نہیں ہونا جو بھی انہیں نگزیشن لگایا کچھ بھی کرا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا لکھ کے دو، پولیٹیپ نے کہا لکھ کے دو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بھی مانگے ہم نے لکھ کے دے دیا۔ ہم آ گئے۔ میرے بھائی میرے بہنوں میں مہمہ کرتا ہوں اس کے آنندیت ہوتا ہوں کہ شام کے چاروے تک میرا گلہ جیوگتی ہو گیا۔ یشمس کے نامے حالی لیا۔ اور شام کو میں نے کھانا بھی کھایا اور میں نوروال ہو گیا۔ اس لئے کہتا ہوں پویت آتما کی نیندہ نہ کرے۔ کسی کی بھی نیندہ نہ کرے۔ خود آپ کو آشید ہے جیمس کے پریز اللہ۔ برگو آپ کو آشید ہے۔ اس وچن کے دورا آپ کے من کا پریتن کر دے۔ یہی میری براتہ ہے۔ برگو آپ کو آشید ہے جیمس کی۔